بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا کریلا ہوگا کہ اس کو جولائی کے اندر کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس ٹاپک کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کریلے کو ویسے لگانا تو کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن جولائی کے اندر اس کی کیر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس کو تیار کر کے انڈ تک پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جولائی کے اندر کریلا لگاتے ہیں لیکن سکسفل نہیں ہو سکتے اور ان کے ساری کے ساری انویسمنٹ زائع ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جولائی کے اندر کریلا تیز کیوں ہو جاتا ہے جولائی کے اندر کاشت کیا ہوا کریلا ویسے تو آج کل کریلے کے ریٹ اتنے اچھے نہیں ہے کیونکہ جون کے اندر اور پندرہ جولائی تک ریٹ آم طور پر تھوڑے سے سبجوں کے کم رہتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک دم سے تیز ہونا شروع ہوتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ بارشویں میں زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس بہت زیادہ آتا ہے بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں لوگ سنبھال نہیں پاتے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ موجود ہوتی ہے سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ریٹ آٹومیٹکلی بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر کریلے کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ڈسکس ہوں گی کہ آپ کو بیج کہاں سے لینا چاہیے اور آپ کو اس کو کاش کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کے کھادیں کون کون سے آپ لوگوں کو لگانے چاہیے آپ کا سپلائی کا پلان کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر دوائیاں کون سے استعمال ہوں گی ایک ایک چیز میری کوشش ہوگی کہ انتہائی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اسلام علیکم دوستو اٹس میمار زیر علی آپ میرے ساتھ آئیں یہاں فارم سینل پر میرے ساتھ رہیے گا تو سب سے پہلا پوائنٹ جو جولائی کاش کے اندر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اس کو زمین پر بلکل بھی نہیں لگا سکتے آپ کو بیلیں ہمیشہ جال کے اوپر بانس کے ذریعے سے چڑھانی پڑیں گی جیسا کہ یہ توری ہم نے چڑھائی ہوئی ہے اس میں جو ڈسٹنس ہے لائن ٹو لائن وہ کافی زیادہ ہے فاصلہ کافی زیادہ ہے اس میں بیڈ سائز تقریبا ہم نے دس فٹ کا رکھا ہوا ہے لیکن جب آپ کریلے کو بانس کے اوپر لگا رہے ہوں گے تو آپ کو اتنے زیادہ فاصلے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بیڈ اوپر سے پانچ فٹ کا ہونا چاہیے اور جب میں پانچ فٹ کی بات کر رہا ہوں تو یہ پانی کی کھالی کے علاوہ ہے مطلب وہ بیڈ جس کے اوپر آپ کی لیبر چلے گی پھیرے گی اس کے اوپر سپری وغیرہ کرے گی سبزی کی تڑھائی وغیرہ ہوگی ڈیڑھ فٹ کی آپ کی پانی کی کھالی ہوگی پانچ فٹ کا آپ کا بیڈ کا سائز ہو گیا تو یہ تقریبا آپ کی ساڑھے چھ سات فٹ کے قریب ٹوٹل ایریا دو لائنے کور کریں گی بیڈ کی دونوں سائیڈوں کی اوپر کریلہ لگایا جاتا ہے مطلب پانی کی وہ کھالی جس کے اندر آپ پانی لگا رہے ہیں اس کی دونوں سائیڈوں کی اوپر کریلہ لگایا جائے گا اس میں بیج سے بیج کا فاصلہ آپ ڈیڑھ سے دو فٹ رکھیں گے جب دو لائنے آپ نے کریلے کی لگائے ہیں تو دو لائنے ہی آپ کی بانس کی لگیں گی اور اس بانس کے اوپر جال لگا کے آپ کریلے کو اوپر چھڑھا لیں گے اگر آپ نے اس کو زمین پر رکھ دیا تو آپ کا کریلہ کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کریلہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور گل جاتا ہے فاصل آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے دوسری چیز جو جڑی بوٹیوں کی گروت ہے وہ انتہائی تیز ہوتی ہے آپ ایک دفعہ گوٹی کریں گے دوبارہ تیزی سے اکتی ہیں آپ اس کو کورپ نہیں کر سکتے ہیں گوٹیوں کا خرچہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے لوگ اس طرف سے سستی کرتے ہیں اور فاصل کے اوپر جڑی بوٹیاں ہاوی ہو جاتی ہیں فاصل بلکل ہی آپ لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے ایک اور چیز جس کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کافی سکسیسفل ہیں کہ لو ٹانل کا وہ سریعہ جس کو عام طور پر تربوز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جو دو سوتر کا ہوتا ہے یا تین سوتر کا ہوتا ہے دس فٹ لمبا ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کریلے کو چڑھانے کے لیے اس میں طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ کھیل کے اوپر بلکل لو ٹانل کی طرح سے وہ سریعہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک سنگل جار ڈال دیا جاتا ہے کھیل کی دونوں سائٹوں کے اوپر کریلہ لگایا جاتا ہے اور کریلے کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے زیادہ تر تڑھائی باہر کھڑے ہو کر ہی کی جاتی ہے لیکن جو تھوڑا بہت کریلہ اندر لٹکا ورہ جاتا ہے اس میں ایک بندہ اندر سے کھیل کی تڑھائی کرتا چلا جاتا ہے اور یہ کافی سکسیسفل دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اب یہاں تک تو بات ہوگی کہ آپ لوگوں نے کریلہ کیسے لگانا ہے لگانے کا ٹائم آپ کے پاس پورا جولائی ہے جولائی کی دس تاریخ تک پندرہ تاریخ تک بیس تاریخ تک انڈ جولائی تک بھی آپ کریلہ لگا سکتے ہیں لیکن جولائی میں جتنا جلدی آپ لگا سکیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈ اس سارے کریلے کا ایک ہے ڈوامبر کے اندر جا کے عام طور پر یہ کریلہ انڈ ہو جاتا ہے تو جتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنی تڑھائیں آپ کی کم ہوتی جائیں گے اور جتنی تڑھائیں کم ہوتی جائیں گے اتنی انکم آپ لوگوں کی کم ہوتی جائے گی تو جولائی کا مہینہ آپ لوگ یہ کم جولائی سے لے کے انڈ جولائی تک اس کو لگا سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بیج اس پر کون سے لگانے چاہیے لوگ کہتے ہیں جی فلان کمپنی کا بیج ریزسٹنس ورائٹی ہے اس میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت اچھی ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ورائٹیز یوز ہو رہی ہیں بہت کم کے اندر ریزسٹنس ہے بلکہ 10% آپ کہہ لیں کہ ریزسٹنس ورائٹیز ہوتی ہیں باقی آپ کو اس کے اندر قوت مدافعت سپریے کے ذریعے سے پیدا کرنی پڑتی ہے مستقل سپریز کرتے رہیں گے جو شیڈول میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو فالو کرتے رہیں گے تو جو ورائٹی بھی آپ اپنی پسند کی بھی لگا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ورائٹی کا اس میں ہاتھ نہیں ہوتا ورائٹی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے لیکن جو بھی ورائٹی آپ لگا رہے ہیں سپریے کے ذریعے سے آپ اس کی بیماریوں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو اچھے بیج چاہیے حاجی انڈسنس کے چاہیے جو بھی چاہیے وہ آپ آئی آر فارم نیچے دیئے کے نمبرز پر کانٹیک کر کے ہم سے منگوا سکتے ہیں بہت اچھے ریٹس پر کمپنی سے بھی کم ریٹس کے اوپر ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو بیچ کے سلسلے میں آپ لوگ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ نئی علاقے کے ڈیلر سے کانٹیک کر کے اچھا بیج جو آپ کی منڈیوں کے اندر آرام سے سیل ہوتا ہو اس کو پرچیز کر کے آپ لگا سکتے ہیں اب بات ہوتی ہے زمین کی تیاری کی تو زمین کی تیاری عام چیزوں کی طرح ہوتی ہے آپ کی زمین اچھے وطر کے اندر ہونی چاہیے اس میں ڈھیلے نہیں ہونی چاہیے بہت زمین سخت نہیں ہونی چاہیے اچھے سے کھیلیں بنیویں ہوں تو عام فصل کی طرح سے زمین تیار ہو آپ اس کے اوپر بڑے آرام سے کریلا لگا سکتے ہیں کریلا آپ نے لگا دیا یہاں سے اس کی احتیاطیں شروع ہوتی ہیں اگر آپ کے علاقے میں اچھا مین بات یہ کہ آپ کی زمین ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر پانی کی نکاسی بہت زیادہ اچھی اور بارشیں جتنی مرضی ہو جائیں دو تین گھنٹے کے اندر اندر آپ کی جو مٹی ہے اس کو پانی کو جذب کر لینا چاہیے ایسی زمینیں جن کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے پورا پورا دن وہاں پہ کریلا بلکل بھی کاش نہ کریں مونسون والا باقی آپ کاش کر سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں اگر پانی کھڑا ہو گیا تو وہ آپ کی فصل گل جائے گی اب پانی اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چوتھے دن آپ کو لازمی اپنے کریلا کو پانی لگانا ہے سوکا بلکل بھی نہیں لگنے دینا بیج لگانے کے بعد تین پتوں سے آپ کے سپریے کے پلان شروع ہو جائیں گے اس کریلا کے اندر اگر شروع کے اندر پلانٹ کے اوپر وائرس آ جاتا ہے ڈاؤنی آ جاتی ہے ایک دفعہ آپ کا پلانٹ سٹریس کے اندر چلا گیا آپ اپنے پلانٹ کو ریکور نہیں کر سکتے اس لیے اس کے اندر ہم بیماری کے آنے کا انتظار نہیں کرتے کیڑے کے آنے کا انتظار نہیں کرتے ہم ہفتے کے اندر دو دن لازمی سپریے کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سے چوتھے دن ہمارا انسیکٹی سائٹ کا بھی سپریے ہو اور فنجی سائٹ کا بھی سپریے ہو تو اب میں وہ بڑے بڑے خطرات بتا دیتا ہوں جو آپ کے کریلے کے لیے آ سکتے ہیں ان میں انسیکٹس کے اندر وائٹ فلائی بہت بڑا خطرہ ہے تھرپس ایک کافی بڑا خطرہ ہے اور تیلہ اس سے چھوٹے سے کم لیول کا خطرہ ہے تو ان چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے سفید مکھی کے کنٹرول کے لیے جس سپریے کو میں نے سب سے اچھا دیکھا وہ آئی سی آئی کی اولالا ہے اس کے علاوہ اوپیران بائر کی آپ استعمال کر سکتے ہیں تھرپس کے لیے سب سے بیسٹ پروڈکٹ پائر ایٹ کے نام سے ہے سوات اگرو کا اس کو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں سنڈی کا اٹیک اگر آ جاتا ہے تو ایف ایم سی کی کورا جن بہت ہی اچھی ہے اس کے علاوہ اریسٹا لائف کی ریڈینٹ تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن ایک کافی اچھا پروڈکٹ ہے تو اس کے علاوہ فنجی سائٹ جو دوسرا خطہ آ جائے گا کہ ڈاؤنی کا اٹیک آگیا پتوں کا پیلا ہونا اس کے اوپر براؤن کلر کے داغ دبے لگ جانا تو اس کے علاج کے لیے میں پانچ سپریز آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک سپریز آپ نے لینا ہے جب بھی آپ کوئی سپریز کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک سپریز کو آپ کو لے کے نہیں چلنا ہوتا ہر دفعہ سپریز چینج کر کے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پودے کے اندر ڈرگ ریزسٹنس پیدا نہ ہو جائے تو اس میں جو پانچ فنجی سائٹ ٹاپ پہ ہیں ان میں اگر بہت زیادہ اٹیک آپ پہ آ رہا ہے تو ریویس اور اویٹو کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دونوں کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ سجنٹا کی امیسٹر ٹاپ بہت اچھی رہ جاتی ہے ایف ایم سی کی جو سکسس ہے وہ بہت اچھی رہ جاتی ہے اس کے علاوہ اینٹرو کال بائر کی اور ایلیٹ یہ دو پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے پلانٹ کو پروڈکٹ کرتے ہیں تو یہ جو فنجی سائٹ میں نے بتائی ہیں آپ اپنے سپریے کے شیڈول کے اندر ان کو رکھیں ہفتے کے اندر دو دن سپریے ہوگا ایک دفعہ ایک سپریے آپ استعمال کریں گے دوسری دفعہ دوسرا سپریے استعمال کریں گے فنجی سائٹ کے ساتھ ایک سپریے اگر وائٹ فلائی کا اٹیک نظر آ رہا ہے اولالا کا آپ کر لیں گے اگلا سپریے آپ جو ہے پائی ریٹ کا کر لیں گے تاکہ سپریے کا اٹیک جو تھرپس وغیرہ کا اٹیک ہے وہ کور ہو سکے تو یہ جو شیڈول ہے یہ تقریباً دو مہینے تک گاری رہے گا ہفتے کے اندر دو دن آپ لوگ اس کو سپریے کریں گے جب بہلے آپ کی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ سپریے کا شیڈول پانچ دن بعد بھی کر دیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن شروع کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ دو مہینے تک ہمارا پلانٹ ہر قسم کی ڈیزیر سے مکمل طور پر محفوظ رہے اور فل گروت کرتا رہے تو یہاں پہ ہم پروٹیکشن کی بات ختم کرتے ہیں بات آتی ہے گروت کی تو یہ دو مہینے ہماری کوشش ہو گئی کہ ہمارا پودہ بہت ہی تیزی سے گروت کر گئی ہے جو سیف زون ہے اس کے اندر داخل ہو جائے اور ختمناک جگہوں سے نکل جائے تو اس کے اندر شروع کے اندر ہم نائٹروجنی کھادوں کے استعمال کریں گے اس کے اندر امونیوم سلفیٹ سب سے بہتر سورس ہے نائٹروجن کا اس کے اندر سلفر بھی ہے جو آپ کی زمین کو بیماریوں سے بچانے کے اندر بہت اچھی مدد کرتی ہے اس کے اندر نائٹروجن اگر مقدار پوری رکھنا چاہتے ہیں تو ایک گٹو امونیوم سلفیٹ کے ساتھ پندرہ کیلو یوریا ایک بہت اچھا کامبینیشن ہوتا ہے آپ کھادیں جو بھی استعمال کر رہے ہیں ان میں کوشش یہ کریں کہ ہر پانی کے ساتھ آپ کی کھاد جائے بے شک آدھا گٹو کھاد کا جا رہا ہے لیکن اگر وہ ہر پانی کے ساتھ جا رہا ہے تھوڑی تھوڑی خوراک ہر وقت پودے کو مل رہی ہے تو پودہ بہت ہی تیزی سے گروت کرتا ہے تو شروع کے اندر تین سے چار پتوں کے اوپر آپ کو امونیوم سلفیٹ کا آدھا گٹو سات کیلو یوریا کے ساتھ ایک پانی کے ساتھ آدھا گٹو اور سات کیلو یوریا اگرے پانی کے ساتھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو گوڑی کروانی ہے گوڑی کروانے سے پہلے نائٹرو فاس کا ایک گٹو فی اگرے کے ساتھ سے آپ نے کھیلوں میں چھٹا دے دینا ہے اور لیبر کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ وہ آپ کے جو مٹی ہے گوڑی کے دوران اس کو کھاد کے اندر مکس کر کے پودے کی جڑوں کے ساتھ لگوائے جب پودے کی جڑوں کے ساتھ وہ لگ جائے گی گوڑی رمبے کے ذریعے سے آپ کی ہو جائے گی تو کسیوں کے ذریعے سے مٹی کو اٹھوائیں اور پودے کی جڑوں کے ساتھ لگوائیں تاکہ پودے کی جڑوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مٹی لگ جائے اور پودے کی جڑے ننگی نہ ہوں وہ کیونکہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ننگی ہو جاتی ہیں اور جب سورج کے سامنے آتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری کے اٹیک ہوتے ہیں تو یہ چیز اگر کریں گے تو انشاءاللہ پلانٹ کی گروہت بہت تیز ہو جائے گی ایک گوڑی جب آپ کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ جیسے ہی جڑی بوٹیاں دوبارہ اکتی ہیں دوسرے پانی پہ اکتی ہیں تیسرے پانی پہ اکتی ہیں دوبارہ گوڑی کروائیں اور اس وقت بھی اس کے امونیم سلفیٹ کا ایک گٹو آپ لگوا دیں اس طرح سے کر کے آپ کی دو مہینے کے اندر کم از کم تین گوڑیاں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی بیلیں جو انسی ہیں وہ فریش ہوں ان کے اردگرد جڑی بوٹیاں بالکل بھی نہ ہوں ان کے ساتھ مٹی بہت اچھے طریقے سے لگ چکی ہو یاد رکھیں جڑ کے ساتھ جتنی زیادہ مٹی آپ لگوا دیں گے اتنا زیادہ اس جڑ کے لیے فائدہ مند ہے یہاں میں بات پھر دور آ رہا ہوں کہ زمین اگر اچھی نکاسی والی ہے تو ہر چوتھے دن آپ کو پانی لگانا چاہیے آپ کو زمین کو خوشک بلکل بھی نہیں ہونے دینا تاکہ پلانٹ جونسا وہ سٹریس کی طرف نہ چلا جائے اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو ایسے میں آپ چوتھے دن پانی نہیں لگائیں گے ایسے میں آپ وطر کے آنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد آپ اس کو لگائیں گے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پلانٹ کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے تک ریلے لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ایسے میں ایک گٹو پوٹاش کا ہیومی کے سیڈ چار لیٹر کے ساتھ آپ لوگوں کو فلٹ کر دینا چاہیے ہیومی کے سیڈ ہم اس لیے لگوائیں گے کیونکہ زمین کے اندر خوراک بہت زیادہ ہے لیکن پودا ساری کے ساری خوراک کو استعمال نہیں کرتا وہ زمین کے اندر فالتو پڑی بھی ہوتی ہے تو یہ ہیومی کے سیڈ اس کو ایکٹیو کرتا ہے اور وہ خوراک پودے کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور پودا جو ہے اس خوراک کو پوری طرح سے کھا پاتا ہے جب وہ کھاتا ہے ہیلتی ہوتا ہے تو فروٹ زیادہ آتا ہے پوٹاش جونس ہے وہ فروٹ کو زیادہ لانے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں جن کو ہم اوپر سپری کریں گے جس میں سجنڈا کی عزہ بیان آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اریسٹا لائف کی ملٹی پرو آ جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو فروٹ زیادہ لانے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہیں تو یہ وہ سپری ہیں جن کو ہم فلاورنگ سٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے سے کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے پلانٹس کو اوپر زیادہ سے زیادہ فروٹ آئے ہم اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ بیلوں کا پورا زور لگ جائے کیونکہ ہم نے بیلوں کو بہت لمبے عرصے تک نہیں چلانا ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ میکسیمم ہم نے پروڈکشن لینی ہوتی ہے یہی وہ ٹائم ہے جس میں ہم نے کمانا ہے تو جتنا ہم پودے سے مطلب پھل وغیرہ لے سکیں گے اسی میں ہمارا فائدہ ہے جب ہم لگاتے ہیں دسمبر کے اندر تو وہ ہمارے پاس آٹھ مہینے ٹائم ہوتا ہے اس لئے ہم بیل کے اوپر زیادہ زور نہیں ڈالتے اس ٹائم پہ ہم بیل کے اوپر بہت زیادہ خرچہ بھی کرتے ہیں اور زور بھی ڈالتے ہیں کیونکہ ریٹ بھی اچھے مل رہے ہوتے ہیں اور اس کی ٹائم بھی آگے ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ جولائی میں لگائے ہوئے کریلے کو یا عام طور پر لگائی ہوئی فصلوں کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں ان سے ایک بہت ہی اچھی انکم بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ان احتیاطوں کے علاوہ آپ کے پلانٹس کو کوئی پرابلم آتی ہے تو دیے گئے نمبر کے اوپر آپ اس کی تصویر کھینچ کے بھیجیں ورٹس اپ کریں اپنا میسیج چھوڑیں آئی آر فارم انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کرے گا اس کے علاوہ کرے لے کے بیج چاہیے ہوتے ہیں مطلب کسی بھی سبزی کے بیج آپ کو چاہیے